مختار انساری کی گروہ رات کارڈے کرس سے موت ہو چکی ہے مختار انساری کی اس موت کے بعد الگ الگ طریقے کی پرتکریائیں آ رہی ہیں کچھ لوگ اس گھٹنا کے بعد خوشی منا رہے ہیں کچھ لوگ اس گھٹنا کے بعد گمزدہ ہیں مختار انساری نے جن لوگ کے اوپر اتیچار کیا تھا ان لوگوں نے الگ الگ طریقے سے پرتکریائے دی ہیں کشن اندرائے کے پریوار نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اصلی ہولی اور دیوالی ان کی منے گی ایسے ہی ایک شخص شیلین سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا بھی رابطہ ایک سمت پر مختار انساری کے ساتھ رہا ہو اور ان کی سب سے بڑی بات یہ رہی کہ ان کو اپنی نوکری مختار انساری کے کارڈ چھوڑنی پڑی شیلین جی سب سے پہلے تو پرتکریہ آپ کی مختار انساری اب نہیں رہا کیا آپ کی پرتکریہ ہے اچھا لگ رہا ہے خراب لگ رہا ہے دیکھئے کل جب میں یہ سوچنا ملی تو سب سے پہلے میرے دماغ میں ہی آیا کہ جو اس نے کرم کیے تھے جو گریبوں کو ستایا تھا لوگوں کو مارا تھا ان کے دھن سمپتی چھین لی تھی ان کی آہ اس کو لگ گئی تھی اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ کارڈیاک ارسٹ کے قرن ایک بھے کے محول میں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ بھے میں تو جی رہا تھا وہ بار بار کہہ رہا تھا مجھے مار دیا جائے گا مجھے پوائزن دیا جا رہا یہ پھلانے ہیں ڈگانے تو یہ اس کا بھے تھا اندر جو اس کے اندر سما گیا تھا وہ بولا تھا جو پوائزن والی بات ہے ہم نے دیکھا آج سے تقریباً پچھلے چار پانچ سال کا اگر آپ واقعہ دیکھیں گے تو الگ الگ سمیہ پر پوائزن کی بات کہہ کے ایک بار وہ اور پی جائی آیا تھا یہی بات کہہ کر کے کہ اس کو پوائزن دیا گیا پھر اس کے بعد وہ یہاں سے رو پر چلا گیا تھا پھر جب وہ آیا اس کے بعد سے پچھلے دنوں لگاتار اس بات کا ذکر کر رہا تھا تو یہ لگاتار پوائزن دینے کی جو بات ہے کیا اس میں کوئی سچائی ہے یا اس کے پیچھے کا تر کیا ہے کیونکہ ابھی جو چٹھی بھی لکھی اس چٹھی میں الگ الگ لوگوں کے نام جس میں الگ رہ منوچ سنہا موجودہ الگ کا نام ہے اس میں اور کچھ لوگوں کا نام ہے سرکار کے موجودہ کچھ ادھکاریوں کے نام ہے کہ وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں آپ کیسے دیکھیں دیکھیں جہاں تک میرا انبھا ہے پولس کا دس سل کا میں اس روپ میں دیکھتا ہوں کہ مقتار انساری اس سے دو چیزیں ساتھنا چاہتا تھا ایک تو اس کی کوشش تھی کہ ایسا محول بنا کے ہم اتر پردیش سے باہر کسی ادھر اسٹیٹ میں شفٹ ہو جائے جیسے آپ کو یاد ہو تین سال پہلے جب پنجام میرا ہے رہا تھا تو آنا نہیں چاہتا تھا یہاں اور سپریم کورٹ تک لڑائی لڑنی پڑی پردیش سرکار کو اتر پردیش سرکار کو اور لے کے آئے اسے لوگ یہاں آنے کے بعد وہ تنہائی کے بیرک میں رہتا تھا اس کا وہ جو فریڈم تھی جو وہ آرثک سمراج چلا رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا ملنے جننے پر ہنگ کچھ لگ گیا جو ایش کرتا تھا جیل کے اندر وہ سب بند ہو گیا تو وہ چاہتا تھا کہ ہم پوائزن کی بات بار بار کر کے اور ایسا ایک محول بنایا کہ ہم اتر پردیش سے باہر شیفٹ ہو جائیں کسی ادھر اسٹیٹ کے جیل میں جس سے ہم کر لیں لیکن اس کا دوربھاگ ہے دیکھی ہے کہ جس کہتے ہیں نا کہ بھیڑی آیا بھیڑی آیا بھیڑی آیا تو وہ ہی اس کے ساتھ ہوا جس بھائے کو دکھا رہا تھا وہ بھائے اندر اس کے ویابت ہو گیا اور انت میں کارڈی کرسٹ ہو گیا تو ایسی دشا میں مقتار انساری جو چاہتا تھا کہ ہم ایک محول بنا کے شیفٹ ہو جائیں ادھر جیل میں اسٹیٹ میں وہ نہیں ہو پایا ملا کر کہ یہاں سے شیفٹ ہونے کا ایک بڑا وہ ڈراما تھا اس کا لیکن وہ ڈراما اس کے اوپر ہی بھاری پڑ گیا اچھا ابھی آپ نے کہا کہ ابھی اس کو تنہائی بیریک میں رکھا گیا تو اس کے پہلے چکی دوہزار پانچ سے وہ جس طریقے سے جیل میں بند تھا اس سمیے کے بھی کچھ واقعے ہم لوگوں نے سنے ہیں کہ کس طریقے سے وہ گاجی پور جیل میں تھا اس نے ایک تالاب کو دعا رکھا تھا مشلی کا پالن وہاں پر ہوا تھا اس کے علامہ بیڈمنٹن کھیلتا تھا اس طریقے کے جو واقعے تھے وہ آپ چونکہ اس وقت اپنے پولس کی سیوہ میں تھے آپ نے کیا چیزیں دیکھی سمجھیا کیا چیزیں آپ اس سمجھانے دیکھیں جب مافیا کو اپرادیوں کو سرکار سنرکشن دینے لگے یا کھلے آم سنرکشن یہ بھی نہیں کہ کوئی شرم ہو ان کو تو ان کا منوبر بہت بڑھ جاتا ہے اور پولس کا منوبر ڈاؤن ہوتا ہے ہمارے سرکاری تنتر میں بہت سے لوگ غلط منشاہ والے عدکاری کمچاری ہیں تو وہ اس کا دتکالک فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے نزدیک جا کے اپنا علو سیدھا کرتے ہیں اپنے بھی پیسے کماتے ہیں تو ایک پورا تنتر یہ مل گیا تھا اپراد کا راجنیت کا اور بھرست عدکاریوں کا جو مل کے اور جنتا کو لوٹ رہے تھے اور مقتار انساری کے خلاف اب بولنے کی حمد کسی میں بچی نہیں تھی کیونکہ سب کو معلوم تھا جو پردیش کا مکھیا ہے اس کو سپورٹ کر رہا سپا ہو چاہے بسپا دونوں سرکاریں اس کو اپنے گلے لگاتی رہی تو نیچے کا تبکہ جو ہے خاص کر پولیس کا جو سادھارا کمچاری ہے ادکاری ہے وہ سوچتا ہے یار کیوں ہم بیچ میں پڑھیں اپنے سپا بسپا کا ذکر کیا کل جب مقتار کی موت ہوئے اس کے بعد ماندی پارٹی نے بھی دکھ وقت کیا بوجن سمجھ پارٹی نے آج دکھ وقت کیا جانچ کی مانگ ہو رہی ہے نائک کا کمیٹی بھی بیٹھ گئی ہے پر یہ جو دکھ وقت کرنا جانچ کی مانگ کرنا کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سنشہ ہے یا یہ جانچ کی مانگ کرنا اس کے پیچھے کوئی راج نہیں تھے دیکھئے چناؤ کا سمیہ چلنا ہے اور سپا بسپا کو لگ رہا ہے یار پارٹی بھی جو اس کو اٹھا رہی ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہم کو اس کا کچھ فائدہ ملے گا لیکن ان لوگ بھول کر رہے ہیں خاص کر یوہ ورگ ہے یہ سب بلکل پسند نہیں کر رہا ہے اور اس وہ سب سے زیادہ بڑا مدداتا ورگ ہے یوہ کا تو ان کو کھامیاجہ بھوگنا پڑے گا جو لوگ اس کے سمپیتھی دکھا رہے ہیں پہلے بھی ان لوگ کو ستہ سے باہر کیا اب تو جو تھوڑی بہت امید بھی ہوگی وہ بھی نہیں کرے گا آپ ادھارن دیکھتے ہیں جینا لالو نے جو کیا بیہار میں آج ان کے بچے بھوگ رہے ہیں نا پچھلے بار ہو رہا تھا نہیں نہیں کہ سرکار بن رہی بن رہی ہے ایکسولیٹ میں ذاتی ملے لوگوں نے کہا نہیں بھی یہ ساشن پھر سے نہیں چاہیے اور اس کو خارج کھڑ دیا لوگوں نے ملہم سنگھ نے یہاں کئی بار اسٹیٹمنٹ دیا ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے کہہ رہے بلاتکاری ہیں کلتی ہو گئی لڑکے ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹ کھا گیا ہے ان کے پارٹی کو اکھلیش سے دو ہزار بارہ میں جب آئے تو لوگوں کو یہ لگتا تھا ڈی پی بورا کو شامل کرانے پہ انہوں نے سٹینڈ لیا تھا کہ کرمنل نہیں آئیں گے تو لوگوں کو لگا نیا لڑکا ہے آئے گا کچھ ڈلیاں کام کرے لیکن یہ بھی آکے وہ اسی میں بہ گئے جو ڈھرہ چل لیا تھا سماجوادی پارٹی کا اب تو اور بہ گئے ہیں تو اب ان کو نتیجہ تو بھوگنا پڑھ رہا ہے کیا کاران تھا کہ آپ دو ہزار بایس میں نہیں آ پائے واپس سب مان رہے تھے کہ آپ ستہ میں آ رہے ہیں آ رہے ہیں جیسے لوگوں کو لگا ارے پھر سے وہی سماجوادی پارٹی کی سرکار لوگوں کا نہیں پھر وہی ہوگی جی آ گیا ابھی پھر وہی آپ کر رہے ہو پھر فائدہ آپ کے سٹنگ پارٹی کو مل جائے گا آپ کو خارج کر دیں گے تو یہ سمجھنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ جنتا کیا چاہتی ہے آپ کا وہ واقعہ سمجھنا چاہیں گے جو آپ نے الیم جی پکڑی اس کے بعد پوٹا لگا وہ پورا کا پورا واقعہ کہتا ہے کس سمیہ کا واقعہ ہے کیا چیزیں یہ 20 سال پہلے جنوری 2004 کی بات ہے اور فون انٹرسپٹ کیا گیا تھا ان لوگ کا اس میں آیا تھا کہ لائٹ مشین گن مقتار خریدنا چاہتا ہے اور جمہو کشمیر سے راستی رائیفل سے ایک آرمی کا بھگوڑا تھا وہ لے کے آکے اس کو بیچنا چاہ رہا تھا ایک کروڑ میں ڈیل بھی فائنل ہو گئی مقتار بار بار فون پر کہتا تھا اپنے لوگوں سے کہ یہ ہم کو لائٹ مشین گن کسی بھی قیمت پر چاہیے کیونکہ ہمارے جو بپکشی ہیں یعنی کشنا نندر آئے ان کی گاڑی بلیٹ پروپ رائیفل کے اگنسٹ میں ہے اور یہ بھیب دے گئے تو اگر میں وہ سمیں لائٹ مشین گن نہ پکڑا ہوتا تو پہلے دو سال پہلے ہی کشنا نندر ختم کر دیا گئے ہوتے ہیں بعد میں معاملہ پکڑا سب پکڑے گئے پوٹا لگا اس میں پوٹا ایکجسٹ کرتا تھا لیکن ملائم سنگھ نے آؤٹ آف وے جا کے اس کو خارج کر دیا کشنا نندر کی حتیہ کی تو یہ گھٹنا ہے پبلک کے سامنے ہے کہ جس سمیں آپ دکھاتے ہیں کہ ہم پافیا کو سرکشن دے رہے ہیں تو اس سمیں تو تاتکالی گلاب آپ کو مل گیا ہوگا لیکن عام جنوانس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ ان لوگ غلط لوگ ہیں غلط لوگ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو دیرے دیرے موقع ملتے خارج کرنا ہے سب کے بیچ میں آپ کی نوکری چھوڑنے کا قرار کیوں نوکری چھوڑی کہ جب وہاں میں تھا اور ریکووری کر لیا تھا پندر دن کا سمیں تھا اس کے بیچ میں اور لگاتار یہ دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ اس کیس کو اپس کرو ہم نے کہا مجھ سے تو نہیں ہوگا میں تو جو کیا ہوں وہی رہے گا جو صحیح ہے وہ اسی پٹکوں گا انت میں مجھے نہیں میرے یونٹ کو پریشان کرنے لگے لوگ اور وہ پیڑا مجھ سے دیکھی نہیں گئے کہ جو آدمی صحیح کام کیا جان پر کھیل کے ریکووری کیا ان کو پریشان کیا جا رہا تب فائنلی پھر میں نے ریزائن کیا ریزائن گب کیا دوزار پانچ دوہزار چار میں ہی پندرہ دن بعد ہی ہم نے گیارہ فروری دوہزار چار کو اور ریجنگنیشن میں لکھا کہ ورطمان سرکار مافیاوں کے نردیش پر کام کر رہی ہے ایسے میں ہم جیسے اماندار لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہے اور یہ کہہ کے جنتہ میں آیا جنتہ میں یہی رکھا میں نے نردل چناؤ لڑکے دوہزار چار لوگ سباہ میں کہ دیکھو آپ لوگ کس طرح سے سرکار چنتے ہو اور کون سی سرکار ہے کس کے ہیتھ کے لیے کام کر رہے ہیں اس سمیہ تو جنتہ تورند نہیں سمجھ پائی لیکن بہت سے لوگ اچھے لوگ نکل کے میرے ساتھ آئے ایک بیس ڈالا گیا اور بیس سال میں وہ بیس اب سامنے آ رہا ہے یہ پارٹیوں کو خریش کیا جا رہا ہے جو سبا بس پر ٹائپ کی تھے ایک آخری سوال جس طریقے سے اپنے اس سمیہ کے سرکاروں کا ذکر کیا دوہزار سترہ میں جب سے اتر پردیش میں یوگی اتنات کی سرکار آئی ہے اس کے بعد سے کئی مافیا ایسے ہیں یا تو وہ جیل میں ان کی ہتیا ہو گئی ہے مر گئے ہیں یا پھر وہ کورٹ میں پیشی گئے دوران ان کی موت ہوئی ہے اس کو لے کر کے وپکش لگاتار سوال جو کھڑے کر رہا ہے اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا جو ہتیاں ہو رہی ہیں کیا جو مرڈر ہو رہے ہیں وہ کیا صحیح ہیں یا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ کیسے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان لوگ جو اپرادی مافیا بنے بہتوں کو ان لوگوں نے ستایا ہے اور ایسا نہیں کہ ہر آدمی ڈر کے بیٹھ جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موقع کا انتجار کرتے ہیں کہ سمیہ آئے گا تو بدلہ لیں گے جب ان لوگ کو لگا کہ نہیں اب ان کو سرکار سے سمرتھن نہیں ہے تو ان کے حوصلے اور بولند ہوئے جو ان کے خلاف تھے اور ان لوگوں نے پھر آپ نہ دیکھا تاؤ اور جب جہاں جو ملے وہاں مارا ان لوگوں کو سرکار کی طرف سے آپ کہہ لیجئے کہ ان کو جب لے جاتے ہیں پروٹیکشن میں پولیس کا سٹڈی میں آپ نیالے پیش کر رہے ہیں یا کہیں بھی پیش کر رہے ہیں تو آپ نیالے کی بھی بات جیسے آپ نے کہا کہ لے لیجئے تمام لوگ وہاں نیالے میں بہت کیل کے بیش میں گھوم رہے ہیں آپ کس کو کس کو جانتے ہیں کسی کو نہیں سمجھ پائیں گے بہر میں ہی تو کہہ رہا ہوں آپ پرستیتی کو سمجھئے ہم لوگ وی آئی پی ڈیوٹی کرتے تھے بیریکیٹ لگایا جاتا تھا ڈی ایف ایم ایم ڈی ایچ ایم ڈی لگا کے چیک کرتے تھے لیکن کتنا چیک کر پاؤ گے لاکھوں کی بھیڑ ہجاروں کی بھیڑ آتی آپ نہیں چیک کر پاؤ گے یہ کیول آن پیپر ہوتا تھا بھئی ہم بھی جانتے تھے کہ یہ میٹرل ڈیٹیکٹر لگائے ہیں اور کتنے لوگ اس سے پاس ہو رہے ہیں بھیڑ آتی ہے تو کوئی میٹر ڈیٹیکٹر سب مار کے توڑ کے کنارے پھیک دیتے ہیں اور نیتا لوگ جاتے ہیں پبلک سے ہاتھ میں لانے اسی میں کئی واردات بھی راجیوں گاندی کا جیسا ہوا تو کوٹ پریشر ہے کوٹ پریشر میں پولیس اتنا فریلی کام نہیں کر سکتی ہے آپ کو بھی معلوم وہاں نیالے میں جائیے تو وہ اکیل کو لگتا تھا آپ میرے کوٹ میں گھس کے اس طرح سے کام کر رہے ہیں تو یہ پرستی تھی سب کو سمجھنا ہوگا ہائی کوٹ اس کے بعد سخت ہوا اس نے کہا نہیں جن کا کیس ہے وہ ہی اندر آئیں گے باہر ہی نہیں آئیں گے پاس بنے گا اس سب بنا لیکن آج بھی لوگر کوٹ میں آپ جائیے جو چاہے وہ گھج جا جس روپ میں گھج جا آج بڑے بڑے نیتہ ریلی کرتے ہیں جو چاہے وہ گھج جا جا کے جس کو چاہے اس کو مار دے آپ کو کہتا مختار انساری کی موت کے بعد اس کا جو سامراج ہے وہ کیا ختم ہو چکا ہے یا جو اس کے جو لوگ ہیں وہ ابھی اس کا سامراج آگے بڑھائیں دیکھیں مختار انساری کی موت سے جو سامراج تھا اس کی نیو تو پوری طرح ہل گئی ہے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ جس نے اپنے نام تو کیا نہیں ہے سب بہت سے لوگوں کے بے نامی سمپتی ارجیت کی تو جس کے جس کے نام کیا وہ ہی لے کے بھاگ جائے گا دبا کے بھاگ جائے گا جیسا تیک کے اس میں ہوا وہ تو آپ کے در سے تھا نا سامراج آپ کا خوف کا تھا اس لئے در سے وہ آپ کے لئے کام کر رہا تھا سامراج ختم ہو جائے گا تو سامراج اب دیرے دیرے ان کا ختم اور بہت تیجی سے ختم ہوگا اب دیرے دیرے نہیں ہے اب تو بہت تیجی سے ختم ہوگا